نمشکار دوستو آج ایک ایسا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے دیویے بنسبتی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جو گانٹ کو شریر میں جو گانٹ ہو جاتی ہے جو لمپ ہو جاتا ہے اس کو سکھانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے یہ اتم عوشدی ہے بہت ہی بہترین چیز میں لے کر آیا ہوں یہاں شریر میں کسی بھی طرح کی گانٹ کو کہیں پر بھی ہوئی ہو اندر ہو شریر کے یا باہر ہو دکھ رہی ہو تو اسے یہ پہلا دیتی ہے گھلا دیتی ہے تو دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ پودھا دیکھ رہے ہیں اسے کچنار کا پودھا کہتے ہیں دوستو گانٹ اگر ہوتی ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کرنے مٹا دے نہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے پھر درد ہونے لگتا ہے تو بعد میں آپریشن کی نووت آ جاتی ہے تو دوستو یہ ہے کچنار کا پودھا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کچنار کی چھال کو اور پھولوں کو لے کر کے تھوڑا کوٹ پیس لیں اور اسے ایک گلاس پانی میں اسے اُبالیں کھولائیں جب وہ پانی آدھا رہ جائے تو اسے اتار لیں اور تھنڈا کر کے آپ اسے دن میں ایک بار پی لیں اور ایک اور ساتھ میں آپ اس کی پتیوں کو اور اس کی پھولوں کو پیس کر کے اس کا لیپ اپنی گانٹ پر لگائیں کڑھا پیئیں اور پتیوں پھولوں کا پیشٹ ہے وہ اپنے آپ اسے باہر روپ سے باہر روپ سے اپنے گانٹ پر لگائیں گانٹ کو سکھانے میں یہ آپ کے زبردست طریقے سے کام کرے گا اور شریر کے اندر بگر گانٹ بن رہی ہے تو اسے شروع میں ہی ختم کر دے گا